ہلو اگروں کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اوکے تو ایک بار پھر سے کیونسٹر کلاس میں آپ سب ہی لوگوں کا برکم کرتے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں بہت ہی امپورٹن ٹاپک پہ that is mode تو جبے شروع کرتے ہیں آج کو ٹاپک کے مول کیا ہے تو یاد رکھیں کیمسٹری میں آپ کا چار بیسک چیزوں سے واسطہ پڑھنے والا ہے کونسی چار بیسک چیزیں ہیں کونسی چار بیسک ٹرمز ہیں جتے کو آپ کو کیمسٹری میں یوز کریں گے آپ کا واسطہ پڑھنے والا ہے ایٹم یا ایلیمنٹ سے اس طرح سے آپ کا واسطہ پڑھے گا کیمسٹری میں مولیکیول سے مولیکیول اس طرح سے آپ کا واسطہ آئین سے پڑھنے والا ہے اس طرح سے آپ کا واسطہ آئین سے پڑھنے والا ہے تو یاد رکھیں ایٹم یا ایلیمنٹ کا جو بیس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اٹومک میس سے ریپرڈنٹ کرتے ہیں ایٹم یا ایلیمنٹ کے میس کو ہم لوگ کیا بہتے ہیں اٹومک میس مولیکیول یا پوپلنٹ کمپورٹ کا جو میس ہو اس کو ہم لوگ بہتے ہیں مولیکیولر میس اس طرح سے آئین کا جو میس ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بہتے ہیں آئینک میس آئینک کمپورٹ کے فارڈولا میس بھی بہتے ہیں آئینک کمپورٹ کے میس کو یا اس کو سامٹام ہم لوگ آئینک میس بھی بہتے ہیں اس سے کوئی پراؤڈم نہیں ہونی چاہیے تو ایٹم یا ایلیمنٹ کے میس کو اٹومک میس مولیکیول یا پوپلنٹ کمپورٹ کے میس کو مولیکیولر میس آئینک کمپورٹ کے میس کو فارڈولا میس کی آئینک میس اور آئینک میس کو آئینک میس بھی بہتے ہیں اب جب ایٹم یا ایلیمنٹ کے اٹومک میس کو مولیکیول یا پوپلنٹ کمپورٹ کے مولیکیولر میس کو آئینک کمپورٹ کے فارڈولا میس کو اور آئین کے محس کے آئینک محس کو ہم لوگ گرامز میں ایکسپریس کر دیں جب ہم لوگ ان محس کو گرامز میں ایکسپریس کر دیں then it is called mole تب ہم لوگ اس کو کیا بولیں گے mole بولیں گے تو جب ہم لوگ ایٹم یا ایلیمنٹ کے اٹومک محس کو گرام میں ایکسپریس کریں اس کو ہم لوگ mole بھی بولتے ہیں یا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں گرام ایٹم کیا بولیں گے گرام ایٹم کیوں چونکہ ہم لوگ ایلیمنٹ کے اٹومک پہنچ پہنچ کو گرام میں ایکسپریس کر دیں اس طرح کے پر جب جب ہم لوگ گرام میں ایکسپرس کر دیں تو اس کو ہم لوگ مول کمiskoہizard ہیں گرام مولیکیولر بحث یعنی یہ مالیکیول کا وہ مولیکیولر بحث ہے جس کو ہم لوگ گرام میں ایکسپرس کر دیں اس طرح جب آئین کمپورٹ کے فارمولا بحث کو ہم لوگ گرام میں ایکسپرس کریں تب ہم لوگ اس کو کیا بولیں گے مول یا اس کو بولیں گے ہم لوگ گرام فارمولا یا بولیں گے گرام فارمولا میں یا سمپلی بولیں گے گرام فارم اور اس طریقے سے جب آئین کے آئینک میں اس کو ہم لوگ گرام میں ایسپریس کریں تب اس کو ہم لوگ بولیں گے مول یا اس کو بولیں گے گرام آئین اوکے اس طرح سے آپ لوگ دیکھیں ہم نے four different ways میں more مورڈ پر دیا تومئی ایڈیمنٹ کے ایٹامی میں اس کو جب گرام ایسپریس کیا جائے اس کو مورڈ بığلتے ہیں مولیکل کے مولیکل میں اس کو گرام ایسپریس کر دیا جائے مورڈ بہلتے ہیں آئین کے ہم لوگ اس کو مورڈ بہلتے ہیں تو آپ لوگ جنرلی سبیس کو آپ لوگ ایک ہی لائن پر اپلے سکتے ہیں کیسے اپلے سکتے ہیں کہ ون آتومک مس of an element مولیکلر مس of a molecule آئینک مس یا بلیں کہ فار مولا مس فار مولا مس of آئینک کمپون آئینک مس of an آئین are expressed in are expressed in grams then it is called مول مول فار ایزامپل ہم لوگی چاہو کے سابسی کے ایک ایزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے میرے پاس let's post ہمارے پاس ہے کاربن کا ایزامپل کاربن کا ایٹم ہے تو اس کا اٹومک مس کیا ہوتا ہے 12 تو جب آپ لوگ اس کو گرام میں express کروگے تو بلکو بھی 12 گرام تو یہ کیا ہوگا ہمارے پاس 1 مول کے لیے ایزامپل ہوگا تو 1 مول آف کاربن 12 گرام کے برابر ہوتا ہے اس طریقے سے کہ ہم لوگ molecule کے سابس پر لیتے ہیں تو چلے آپ water کے سابس پر لیتے ہیں یہاں پر تو water کا محس کتنا ہوگا یہ آپ کاربولیٹ کر سکتے ہیں آپ سیڈین کا 16 ہے دو اس کا اٹومک کتنا ہو جائے گا 18 تو جب آپ لوگ water کے محس جو ہے 18 اس کو گرام میں express کریں گے تاب یہ water کتنا ہو جائے گا 1 مول کے برابر ہو جائے گا تو 1 مول آف water کتنے کے برابر ہوا 18 گرام کے برابر ہوا اس طریقے سے ہمارے پاس ہے NACL یہ ایک آئینک کمپونڈ ہے اس کا ویس کتنا ہوگا صوریم کا ویس 23 ہوتا ہے کروڑین کا ویس 35.5 ہوتا ہے تو پر ملا کے کتنا ہو جائے گا 58.5 جب اس کو لوگ گرام میں express کر رہے ہیں تو دیکھ it is equal to 1 مول تو ایک مول صوریم پونڈرائٹ کا ویٹ کتنا ہوگا 58.5 گرام اس طریقے سے آئین کو دیکھیں تو let's suppose اگر میرے پاس ہے صوریم آئین تو صوریم آئین کا ویس کتنا ہوتا ہے 23 تو جب 23 کو ہم لوگ گرام express کریں گے تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا 1 مول آف صوریم آئین کے برابر ہو جائے گا تو یاد رکھیں یہاں پہ atom molecule ionic compound آئین ان سبھی کو اگر ہم لوگ ایک ہی word میں express کرنا چاہئے تو ہم لوگ word استعمال کرتے ہیں substance جب تو ہم لوگ یہ word استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ atom بھی ہو سکتا ہے element بھی ہو سکتا ہے molecule بھی ہو سکتا ہے ionic compound بھی ہو سکتا ہے ion بھی ہو سکتا ہے ان سبھی کیلئے ہم لوگ جب word استعمال کرتے ہیں وہ substance ہے تو آپ ایک کے بھی کہہ سکتے ہیں when atomic base molecular base ionic base یا formula base and ionic base of a substance are expressed in gram then it will start to hold یعنی ان سبھی کو اگر ہم لوگ جنرلائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کیا بولیں گے when atomic base molecular base formula base ionic base of a substance یعنی substance کا atomic base molequinal base formula base ionic base جب ہم لوگ ان کو gram میں express کرنا ہے تو ہم لوگ mode کو ہوتے ہیں تو آپ جنرلی اس کو اس طرح سے بھی define کر سکتے ہیں جب ہم لوگ substance بولیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ element بھی ہو سکتا ہے atom بھی ہو سکتا ہے molecule بھی ہو سکتا ہے ionic compound بھی ہو سکتا ہے ionic compound ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے اگر ہم لوگ نے کسی atom کے number of moles calculate کرنے ہوں یا molecule کی calculate کرنے ہو ionic compound بھی کرنے ہو یا ionic calculate کرنے ہو تو ہم لوگ کیسے calculate کرسکتے ریاض رکھیں جب ہم لوگ نے کبھی atom کے number of moles calculate کرنے ہیں تو آپ لوگ کو چھوٹا formula use کرنا ہے اس کو یاد رکھنے ہے اس کو use کر کے آپ لوگ atom کے number of moles molecule کے number of moles ionic compound کے number of moles یا ion کے number of moles calculate کرسکتے ہیں تو جب کبھی ہم لوگ کو atom کے number of moles point out کرنے ہوں کا کون سا formula use کرنے ہے number of moles number of moles کو م سے reposent کرتے ہیں اور مول ایک quantity کا نام ہے اور اس کو جس unit میں لوگ express کرتے ہیں اس کو ہم لوگ M O L سے reposent کرتے مول quantity کا نام ہے جیسے length time temperature یہ ساری quantities کے نام ہیں اس لئے مول quantity کا نام ہے اور اس مول کا unit ہے اس کو ابری بیٹ کر رہتے M O L سے یہ unit ہے اور جب آپ M O L کی لکھیں تو یہ quantity ہوں ٹھیک ہے اچھا atom کے number of moles جب ہم لوگ نے calculate number of moles of atom in grams divided by atom کا mass کو ہم لوگ کس سے represent کرتے ہیں atomic mass سے represent کرتے ہم لوگ atomic mass کو divide کرتے تو atom کے number of moles کرتے ہیں for example جیسے آپ سے کہا جائے کہ آپ کو لوگ provide کرتے ہیں 3 gram car اس کے number of moles mit of grams کتنا کروگے آپ لوگ لکھو گے math of vitamin grams کتنا given ہے آپ کے پاس 3 gram آپ لوگ لکھیں 3 divided carbon atomic mass کتنا ہوتا 12 آپ لوگ اس کو 12 پہ divide کر دیں گے تو اس کو solve کریں تو 3 1 3 3 4 3 4 4 تو یہ آپ کے پاس number of moles calculate 3 gram 3 gram car ٹھیک ہے اس طرح سے کہنا چاہئے کہ آپ لوگ جنہیں وہ molecule کے number of moles calculate کریں آپ کیا کریں گے number of moles that is equal to mass of molecule in grams divided by molecular mass تو آپ کس formula کو use کرتے molecule کے number of moles calculate کرتے ھیک example جیسے آپ تکھا جائے کہ آپ کے پاس 10 gram water ہے تو اس کے number of moles calculate کرو اب اس formula کو use کرو گے اس کے number of moles می دکھائیں 10 gram water divided by water کا molecule mass کس ہوتا ہے 16 اس کم 2 اس کے add کریں گے تو کیا بنجھے 18 10 18 کو جب آپ solve کریں گے کریں اس طریقے سے آپ سے کہ آپ کے پاس ionic compound ہے اس کے number of moles calculate کریں تو آپ modify کریں number of moles mass of ionic compound in grams divided by ionic compound mass from kis repelent کرتے formula mass سے repelent کرتے ہیں تو آپ اس formula کو use کر کے آئیں compound کے moles calculate کریں for example جیسے آپ سے کہا جائیں کہ آپ کے پاس 24 gram sodium provide ہے یعنی compound اس کے number of moles calculate کریں تو کیا کریں number of moles 24 divided by sodium provide formula mass sodium number 35 5 دونوں کو plus کرو تو on par 58 5 اس کو solve کر لیں تو آپ کے پاس number of moles نکل آئیں صور بر آئیں اس دن سے اگر آپ پاس کوئی آئین ہو اور اس کے number of moles calculate کریں تو کیا کریں گے آپ کو number of moles that is equal to mass of آئین in grams divided by divided by oinic mass for example جیسے کہا جائیں sodium آئین کے آپ کے پاس ہیں 5 gram تو اس کے number of moles پہ کریں تو آپ کیا کریں کہ number of moles 5 divided sodium آئین کتنا ہے 23 اس کو solve کریں جو آئین آئین کے number of moles calculate ہو جائیں تو اگر آپ لوگ atom molecule آئین اپ آئین ان سبھی کے number of moles find out کر سکتے ہیں ان سبھی فارمول لوگ جب دیکھ ایک ہی فارمول سے ریپرنیٹ کرنا چاہیں تو ریپرنیٹ کریں گے number of moles is equal to given max جو max آپ لوگ given کیا ہے جیسے آپ لوگ یہاں دیکھیں ہار example میں میں ایک max given کیا آپ جیسے میں نے کہا 3 gram carbon کے number of moles kind out pro 10 gram water 24 gram minus 5 gram sodium to آپ کیا رکھنے given max اور یہ رکھنا کس ہے grams میں divided by molar mass molar mass کہ ہم لوگ وہ بالا mass substance کا جس میں atom بھی شامل ہے molecule بھی شامل ہے iron component بھی شامل ہے اس کا molar mass مطلب molar mass molar mass مطلب grams میں جو income mass ہے اس پہ divided جائے تو آپ لوگ کیا پیدا کرلیں گے number of moles فائنڈ کرلیں گے تو یہاں بھی ایک وال اور بھی یاد رکھیں یہ جو mole ہوتا ہے اس کو secret unit of chemistry بھی کہا جاتا ہے کیوں چونکہ اس unit میں chemistry کر سکتا ہے for example chemistry بتا سکتا ہے کہ مول شگر کتنے گرام کے برابر ہے یعنی اگر آپ لوگ کسی شاک کیپر کے پاس جاتے کو کہیں کہ ہم لوگ کو ایک مول شگر دے تو اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ایک مول شگر کتنے گرام کے برابر ہے کتنے کلو گرام کے برابر ہے ہاں یہ chemist کو باتا چل جائے گا کہ ایک مول شگر کتنے گرام کے برابر ہے جیسے شگر کیا ہے C12 H22 O11 تو یہ شگر کا فرمول ہے تو ایک chemist تو ان کا mesh نکال سکتا ہے کسے نکال سکتا ہے ایک carbon 12 ہے ایک carbon کے mesh 12 تو 12 multiply 12 plus ایک hydrogen کبان ہے تو کتنے hydrogen 22 plus ایک oxygen 16 ہوتا ہے تو کتنے افسی جان یہاں ہے 11 تو آپ لوگ اس کو solve کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو mesh نکال گا تو اس کا answer 342 g نکال گا یعنی یہ صرف chemistry بتا سکتا ہے کہ ایک mol sugar 342 g کے برابر ہے ایک عام اچھا تو نے نہ بتا سکتا کہ ایک اور sugar میں کتنے grams ہیں اس میں جان اس کو کیا بولتے ہیں secret unit of chemistry